موسیقی 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 پدسری ڈاکٹر विद्या विंदूस सिंग समेट गडमान अतितियों ने किया मुकातिती के रूप में परिवान मंत्री दयाशंकर सिंग ने संस्थान द्वारा घोशित वर्ज 2022 के सम्मान वित्रित किये और लोग कठाओं को पूर्खो की धरोहर बताया संगीत भवन अकेडमी की ओर से अंत्रा भटाचार की निर्देशन में नन्हे मुन्हे बच्चों की परिस्तुतियां खुब सराही गई संस्थान की सची सुधा दिवेदी ने संस्था द्वारा हर महिने विद्यालों में आयूजित किये जाने वाले दादी नानी की कहानी के बारे में बताया राय बरेली में एक महला रिक्षा चला कर जिला अस्पताल पहुची जहां वो अपने बीमार पती को रिक्षा से इलाज कराने ले आई थी आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट पलवी मिश्रा का मानवी रूप सामने आया है सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर से काम खट्म करके जैसे ही आवास पर पहुची उन्हें सूचना मिली कि एक महिला साइकेल रिक्से से जिला अस्पताल अपने खायल पती का इलाज कराने पहुची है सिटी मजिस्ट्रेट फॉरण जिला अस्पताल पहुची और ना कीवल उसके समुचित इलाज का प्रबंद किया बलकि ठंड से बचने के लिए उसे कंबल भी फेट किया फिलहाल खायल पती को अस्पताल में भरती करा कर उसकी पतनी और मासूम को वहीं रुकनिक विवस्था जिला मजिस्ट्रेट ने करा दी है जहां उसका नेशूल की लाज कराने की बात कही जा रही है अभी शाम को एक सूचना पराप्त हुई कि एक महिला है जो जला स्पताल में अपने पती को दिखाने आई है उसके विशे में कुछ शिकायतें पराप्त हो रही थी तो ऐसी स्थिति में जला स्पताल पहुंच के देखा गया तो राम दुलारे नाम का व्यक्ति था जिसके पैर में चोट लगी थी और संभवता किसी गाड़ी से उसका अक्सिदेंट हो गया था कुछ दिनों पहले इसके साथ ही उनके खाने पीने के विवस्था की गई है उनको हम यहां आए ते दावा के चक्कर में आते साहिब क्या करें दावा दुलारे से साइकल्स में लेकर आए रिक्सा वाले रिक्सा से लेकर आए हैं क्या कराने आए यहां इलाज कराने आएथ हैं अपके यह हमाई है एक्सिडंट हो गया तो लिक्सा क्यों लेक्शा एंनिये साथ यह रिक्सा के ला कहा तक हम कहें वाले हैं तो अelesप फैसे तो रहते तो बंदा करेंब सिराद्टा क्शा اس خبر پر ہمارے سمواد آتا بلونت ہم سے جوڑیں گے بلونت رکشہ چلا کر مہلہ اپنے پتی کو لے کر زلہ سپتال پہنچی جہاں زلہ مجسٹریٹ کا مانوی چہرہ بھی سامنے آیا ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے اس کو لے کر جی آپ کو بتا دے کہ دراصل پورا عربلی جنبر جہاں پر دیناکری سام چھے بجے مہلہ ایک اپنے دھائر کو لے کر زلہ سپتال پہنچی ارک سے چلا کر وہیں پہ جیسے سوچنا ملی ہے نگر مجسٹریٹ پلوی مصرہ کو وہ اپنے دھائیے پہنچ چکے میں کامل کی ملنے کے بات بغیر پہنچی اپنے دھائیے ملے کے بات کامل کی ملنے کے ساتھ کرایا ہے اور باقی تھنڈ سے نپٹنے کے لیے ان کو کمبل کی بھی بیویرستہ کرائی اور نگر مستیرک ہے کہ رہنے کے ساتھ کارہن پر سہرے مکی جائے گی اور ان کو جلدی آواز بھی موحیہ کرایا جائے گا دھنے بات بلونت عز جانکاری کلی آگے بھی مارے صدق بنے رہیے کورونا نے ایک بار پھر سے دستک دے دی ہے لیکن گھبرانی کی آوشکتہ نہیں ہے جس نئے ویرینٹ کو لے کر چائنا بے حال ہے اس سے ہم بھارتی بیٹے ورس میں ہی روبرو ہو چکے ہیں یہ کہنا ہے ایمز رائیبریلی کے ندیسک اروند راجونشی کا حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ایتیاد برتنا ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ ماسکا پہننا اور بھیڑ بھار بچنا ضروری ہے دراصل کورونا سے نپٹنے کے لیے چلائی گئی ڈرل کے تحت آج رائیبریلی ایمز کی تیاریوں کا جائزہ لینے یہاں زیلہ پرشاستن پہنچا تھا اس دوران یہاں بارٹ کے سیٹی کے ساتھ ہی گیس کے اپلبد تھا اور کوویڈ لیپ کے سیٹی کا زیلہ پرشاستن کے ساتھ الوہو کی ٹیم نے نرکشن کیا ہسپتال میں ہم تیار ہیں کسی بھی ایمینچویلیٹی کے لیے کوئی بھی سمجھتے ہونے پر یہ کوئی بھی کوویڈ کے مریض آنے پر ہم اس کے علاج کے لیے تک پر ہیں گیس کی کیا اس کی پیس اور لیپ ٹیسٹنگ کی جائزہ کی گیس کی کوئی کمی نہیں ہے ٹیسٹنگ کی کیا پولیشن ہے کوئی کمی نہیں ہے گیس کی ہمارے کتنی کیپسٹی ہے ٹیسٹنگ کی ہمارے پاس ایک تفچاس کلینڈر اینڈی ٹو ٹائپ اور بیس کلیو لیٹر کا مولٹا ناکسین کا فلانت ہے اور ایک پی ایسے فلانت ہے اس خبر پر ہمارے سمواد آتا بلونت ہم جوڑیں گے بلونت جہاں ایک طرف کرونا تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے وہیں رائے بریلی میں پرشاسن کے ساتھ ڈبلو ایچو کی ٹیم نے اسپتالوں کا نیرکشڑ کیا ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے اس کو لے کر جی آپ کو بتا دوں کہ درسل پورا مب رائی بلی جنپت کا جہاں پر پورا پردیس دیس دیس ہی نہیں بیدیسوں میں بھی کرونا اپنا ایک طرف چوتھی لہر اس کی پیر پسار رہی ہے اس کے باوجود بھی پورے دیس میں ہا ہا کچھین جیسے دیس میں ہا ہا کار مجھے تو ہے رائی بلی ہم بات کرے رائی بلی اترسل دیس کے رائی بلی جنپت کی رائی بلی جنپت میں بھی حالان کی رائی بلی جو ہے سمدہ اس کو بنایا گیا ہے کووڈ کے لیے باقی ڈبلو ایچو کی تل سیم نے اس کا نریچھڑ بھی کیا تھا اور ڈھابرانے کی بات نہیں ہے عربین راجونسی نے بتایا ہے ڈھابرانے کی بات نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک جیسے ان کو پاہ کرنا ہے اسی کے سمبن بتایا جانکاری دی ہیں دھنیواد بلونت ہم سے جنڈنے کے لیے رائی بریلی میں شیفگڑ پولیس کو جانکاری ملی کی مادھو کھیڑا مجرے شیفگڑ میں پانکھے کے کنڈے کے سارے شو لٹکا رہا مرتک کے بھائی نے پولیس کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دس دن پہلے ہی ان کا بھائی دلی سے لوٹا ہے مزدوری کرتا تھا پتنی مائکے میں رہتی ہے کئی مہینوں سے پتی پتنی میں بیوات چل رہا تھا اسی کے کارن ہو سکتا ہے کہ بھائی نے آتمہتیا کی ہے فیلحال پولیس اس ماملے میں شب کو قبضے ملے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولیس آگے کی کارروائی میں جھٹی ہوئی ہے آلیگڑ میں بھارتی کسان یونین بھانو گھٹ کے راشتی ادھکش بھانو پرتاب سنگھ پردیش مہا سرچیف ڈاکٹر شیلین ری سنگھ کے آواز پر سنگٹھن کے پدادھیکاریوں کے ساتھ آگامی ورش میں سنگٹھن دوارہ کیے جانے والے کاررو پر بیٹھک کی جس میں پردیش ایوہ منڈل کے پدادھیکاری موجود رہے پترکار وارتہ کرتے ہوئے راشتی ادھکش نے کندر سرکار سے کسان آیوگ کے گھٹھن کی مانگ کو پرمکتہ سے رکھا کہا کہ سرکار کو بھارتی کسان یونین بھانو کی مانگ پر دھیان دیتے ہوئے کسان آیوگ کا گھٹھن کرنا چاہیے جس میں ادھکش ایوہم صدس کسان کی ہونی چاہیے انہوں نے پردھان منتری سے مانگ کی کہ کسان کی درگھٹنا سمرتی ہونے پر ایک کروڑ آنطرک سرکشہ میں لگے جوانوں کو دو کروڑ لوگتنٹر کے چوتھے اسٹمبو پترکار بندوں کو درگھٹنا سمرتی ہونے پر چار کروڑ تتھا دیش کی سرکشہ میں لگے تینوں سیناؤں کی جوانوں کو پانچ کروڑ روپے دینے چاہیے یہ ماملو جی ہے سر موپہ جمین نہیں جا جات نہیں بیٹی میری کواری ڈول لئی ہے بیا کے لیے اب ایک لاکھ روپے بتا کے گئے سب میروں خال لے گئے وائے میٹر ہے ڈوری پھوری کاٹ رہے سب آدھہریں پر آؤں یہ سب گاجی پر فیٹت سے یہ جے ہی جے ہی سب یہ سب ہے گے تیسارا مہینہ آئے میں سب سے پہلے اپنا پریشے میں محمد سمی راشتی سنگٹن پرواری کسان سینہ سے یہ آج برلہ بیجلی گھر پہ دھڑنا چل رہا ہے دو دن سے جو برلہ بیجلی گھر کے جائی ہیں انہوں نے ہمارے کسان بھائیوں سے گلت ویوار کرتے ہوئے ان کے کنکشن کاٹ دیئے کنکشن کاٹ دے گئے ایک ہماری بہنے لیڈیز بیوہ ہیں بیوہ ہیں ان کے ساتھ گلت ویوار کیا اور بیس ہزار کی وزولی بھی کی اور تب کنکشن کاٹ دیا ہمارے پتہ دیکاری کاری کرتا کسان بھائی کل سے دھڑنے بیٹے رات کنکشن کاٹ دیئے یہاں پہ جو لائٹ شیط لہر کا پرکوب بڑھ گیا ہے اور ایسے میں آنے جانے والوں کو تمام طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں ایسی کڑاکی کی تھنڈ میں مزدور گریب لوگوں کے ساتھ یاتریوں کو تھنڈ سے راحت دلانے میں نگڑ نگم کی عدھکاری ابھی تک جاگے نہیں ہیں کل شیلٹر ہوم کے ساتھ پرتیک علاقوں میں گریبوں اور بے سہاروں کو شیلٹر ہوم تک پہنچا کر تھنڈ سے نجات دلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں عدھکاری بس کاغجی دعویٰ کر رہے ہیں وہیں علیگرد شہر کی کئی چھیتروں میں گریب کھولے آسمان کے نیچے زمین پر بستر لگا کر سوتے نظر آ رہے ہیں یہ نظارہ نگڑ نگم کی پول کھول رہا ہے نگڑ نگم کی عدھکاری کہہ رہے ہیں کہ اب بھی مزدور مسافر بے سہارا کھولے آسمان کے نیچے نہیں سوے گا سب کو نگڑ نگم کی دعویٰ لگائے گئے وہاں سے شیلٹر ہوم تک پہنچایا جائے گا لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ویا کر رہی ہے بابا آپ امنا نام بتائیے بابا آپ امنا نام بتائیے اتھر سنگھ اتھر سنگھ پہاں رہتے ہیں اتھر سنگھ نورنگباد بابا آپ ایسی سرس بھی پڑھ لیے آپ خود پار پر سو رہے ہیں ایسا ہے کہ کام دیکھتے گار باہر بھی تک گاڑی نہیں بلتے جب اس کے بعد جاتے سو نیچے کیا کام کرتے ہیں گاڑی کھلا رہے لیے برکا کام کرتے ہیں مزدوری پر کام کرتے ہیں تابن ہیں کہ گاڑا نہیں پہنچ پاتے ہیں لیٹے پر ہو جائے وہ چکم بھگا رکے ہیں نیچے لیٹ ہو جائے تو کام کریں ترجم پر پڑھتے ہیں ترجم پڑھتے ہیں نہیں مرکے پہ ہیچ سے یہ آئے تو آج ہاں پڑھے نہیں ہے یہ اس لیٹے ہی آئی گئے سڈک پر آگیا ہے آپ اپنا نام بتائیے ایتن گمار ایتن گمار یہیت نہیں ہے گوٹسگل گوٹسگرن گرسکرن گوٹسکرن ہاں جی کون تھا علیگر میں ہی رہتے ہیں علیگر میں ہرد جلا ہردوانج ہردوانج لگتا تھا ہردوانج ہے جلا ہردوانج ہے جلا ہردوانج ہے اچھا تو آپ یہاں سو رہے ہیں پھٹ پات پر اور اس طریقے کی سب بھی پڑھ لیے کڑھا کے کی تھنڈ ہیں تو کب سے آپ یہاں سو رہے ہیں اور کیا آپ ایسے ضرورت پڑھ لیے کہ یہاں سونا پڑھ لیے ایسا ہے پاپو جی نتیس ایک طرف کڑھا کے کی تھنڈ پڑھ رہی ہے وہیں گریب آسہا ہے آکھولے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور ہے نگر نگم کے سارے وادے جھوٹے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ پورا یہ پورا معاملہ علی گل کا ہے اور ریپورٹنگ کے دوران ہمیں یہ پتا لیا کہ جتنے بھی مزدور بر کے لوگ ہیں اور ادھیکاری دوارہ دعوے کرے جا رہے ہیں کہ سینٹرل ہوموں میں لوگوں کو گاڑیوں سے پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو اچھیت بیوستہ دی جا رہی ہے وہ دعوے جمینی سر پر کھوگلے نظر آ رہے ہیں جو صرف کاغلوں میں کاروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو نیتیس اس پر کاروائی کب لیا جائے گا کب بڑا ایکشن لیا جائے گا گریب آسہائے کھولے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور ہے ہماری ریپورٹنگ کے دوران ہمیں یہ پتا لگا کہ جتنے بھی گریب لوگ اور مزدور لوگ ہیں وہ سڑک سے کاغج کھٹے کر کے اس سے آگ جلا کے اپنا سہارا بننا ہے اور بینا چھتگی بینا رین بسیرے کی لوگ باگ رہنے کو مجبور ہیں کوئی بھی سرکار پرساسن صرف دعویٰ کر رہی ہے اور دعویٰ کے ساتھ صرف دعویٰ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا پرساسن نے جو مزدوروں کے لیے ان کے سہار بنے نیتیس اگر بات کرے تو علیگر میں رین بسیروں کو لے کر کیسی بیوستائیں ہیں بیوستہ ہوگی بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی مادم سے لوگ باگ نیتیس ڈھنڈ کڑاکی کی پڑ رہی ہے لگاتار پرساسن دوارہ کہا جا رہا ہے کی رین بسیروں کی بیوستائیں کر دی گئی ہیں کیس طرح کی بیوستائیں دیکھنے کو مل رہی ہے بیوستہ ہوگی بات کریں گے تو بیوستہ کو بھارا سا ہی نظر آ رہی ہے کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کر اور مزدوروں کا بہت زیادہ دکھتیں ہو رہی ہیں قریب لوگوں کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے دھنے بار نیتیس ہم سے جنڈنے کے لیے گازی آباد میں ارثلا کے پاس کیلاش وطی اسکول کے باہر کچھ اسکولی چھاتروں میں اندھا دھنڈ کی مکہ بازی اور لات گھوسے چلے ہیں اور مکہ بازی اور لات گھوسوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں وائرل ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے سوچنا جاری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو میں دکھ رہے کچھ لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے آج دن آنگ ستائیس بارہ بائیس کو ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں ارثلا میٹرو سٹیشن کے باہر ایک سرکاری اسکول کے شاتروں کے بیچ میں مارپٹ کی گھٹنا ہوتی دکھ رہی ہے اس سمبند میں سائباباد پولیس کے دورہ جا کر موقع پر جانس پرتال کی گئے ہیں تتہا ویڈیو فوٹیس کے آدھار پر کچھ لوگوں کی پہچان کی گئے ہیں اگریم آوشک ویڈھانے کا روئی کی جا رہی ہے ہر دوئی میں ٹڑی آوہ تھانا شیطر کے کالا آم بگیا کے پاس مریت اوستہ میں ایک یوک کا شو ملا ہے پر جنوں نے ہتیا کا آروپ لگایا ہے اس گھٹنا سے پر جنوں میں ہڑ کم مچ گیا ہے مرتق کے بھائی نے پولیس کو سوچنا دے کر ہتیا کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے میں پریم پرسنگ میں ہتیا کیے جانے کی آشنگ کا جتائی جات رہی ہے فیلحال پوریس ماملے کی جاج میں جھوٹی ہوئی ہے یہ آسوس اگلا ہے قریب انیس بیس سال کے ان کی ریڈ بارڈی تڑیاوا تھا چھیتر میں کالا آم ایک جگہ ہے اس کے پہلے روڈ کے کنارے پڑی ملی ہے اور ان کی موٹر سائیکل دھرم کاٹے پر کھڑی ملی تھی تو ان کے کھوچتے ہوئے ان کے گھر والے آئے اور موٹر سائیکل کو انہوں نے دھرم کاٹے پر کھڑا کیا تھا اور جن کی ڈت ہوئی ہے آسوس کی ان کے جانگ میں اور کمر میں چھوٹے ہیں اور سر میں بھی چھوٹے ہیں سڑک پہ نیشان بھی یہ ٹائر ہو کے تو ایسا لگنا آئے کہ یہ درگھٹنا میں مرکت ہوئی ہے بارڈی کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے لکھین پور کھیری میں ہسٹری سیٹر کو پکڑنے کے دوران ہسٹری سیٹر کی موت ہو گئی وہیں اس ماملے میں مرتق کے پریوار والوں نے پولیس کونسٹیبل پر ہسٹری سیٹر کی پیٹائی کاروپ لگایا ہے آپ کو بتا دے کہ ہسٹری سیٹر کوئی ستھانی پولیس پکڑنے گئی تھی ستار کو پہچان کر جب پولیس پکڑ رہی تھی تبھی اچانک وہ زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد آنن فانن میں سیکڑوں گرامیڑ وہاں جمع ہو گئے پولیس نے شب کا پوشٹ مارٹم کے بعد شب کو پرجنوں کو سوپ دیا گیا یہ پوری گھٹنا کوتوالی دھورہرہ شیٹر کے گرام لہوڑی کی بتائی جا رہی ہے کل دنانگ پچیس بارہ دوزار بائیس کو تھانا دورارہ جنپد خیری کے گاؤں لہوڑی کے ستار جو کہ اسٹری سیٹر تھا کیمرتیو کی سوچنا تھانے پر پراتوی تھی سوچنا کے بعد تتکال موقع پر پولیس پہنچی پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہاں پتایا کہ پولیس کے کارن ہوا ہے تتکال پوشٹ مارٹم کے لیے اس کے سب کو جنپد خیری بھیجا گیا جہاں پر پوشٹ مارٹم کیا گیا پوشٹ مارٹم پینل کے مادیت سے اور ویڈیو گرافی سے کرائے گیا ڈاکٹروں کے بیانات اور گاؤں کے پربت لوگوں نے بتا کہ اس کا پہلے سے ہی علاج چلہ تھا بعد پوشٹ مارٹم انجری کوئی بھی اس کے نہیں ملی سنبل میں تین مہینے پہلے مہیلہ کے ساتھ ہوئی چھینیتی کا کوتوالی پولیس نے کھولا سا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سونے کے کنڈل چھینے والے تین آر اوپی گرافتار ہو گئے ہیں گرافتار آر اوپیوں نے بائیک سے آ کر سڑک کنارے کھڑی مہیلہ سے سونے کے کنڈل چھینے تھے آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ کی تحریر پر پولیس نے کیس درج کیا تھا جانچ پر تال کے دوران آر اوپیوں کو گرافتار کر لیا گیا ہے یہ پوری گھٹنا بہجوئی کوتوالے شیطر کی بتائی جا رہی ہے اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار رہنیتی سے جڑی ہر ایک خبر